السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال چال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ آج کے دن ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک انوکھا کوششن ہم پہلے بھی سولف کر چکے اس کوششن کو اس کوششن کا نام ہے بیلنس دا فالوئنگ ایکویشن بائی آئین الیکٹرون میتھڈ یہ کوششن ہر سال آتا ہی آتا ہے اگر آپ لازٹ ٹین یئر کے اندر دیکھیں گے لازٹ ٹین یئر کے اندر دس سالوں کے اندر دس میں سے دس مرتبہ آیا ہے یعنی کہ یہ سوال ہر مرتبہ آتا ہے ایسیڈک میڈیوم اور بیسک میڈیوم بیلنس دا فالوئنگ ایکویشن بائی آئین الیکٹرون میتھڈ ہر ہر سالیاں آتا ہی یہ ایمپورٹنٹ ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک 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 ایکویشن ہے ہمیں اس ایکویشن کو سولف کرنا ہے بیلنس دا فالوئنگ ایکویشن بائی آئین الیکٹرون میتھڈ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایکویشن کو ایکویشن کو ایک ایکویشن کو ایک ایک ایکویشن کو ایک 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 ا اور water کو ignore کر دیں گے chromium سے chromium والی چیز بنائیں گے اور iodین سے iodین والی چیز بنائیں گے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا CR207 CR207-2 آگ جا کے یہ convert جائے گا کس چیز کے اندر CR plus 3 کے اندر convert جائے گا اور ساتھ ساتھ میں I2 جو ہے وہ آگ جا کے convert جائے گا کس چیز کے اندر IO3-1 کے اندر convert جائے گا اب ہم نے equations کو split کر دیا ہے اب second جو ہمارا step ہے وہ second step ہے transform equation into ionic form اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو kindly please subscribe transform equation into ionic form ہم equation کو کس چیز کے اندر transform کر رہے ہیں ہم equation کو ionic form کے اندر transform کر رہے ہیں کس طرح سے transform کرے گا آئیے ذرا check کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ equation already ionic form کے اندر ہے کیونکہ اس پہ already charges موجود ہیں یہاں پہ بھی already charges موجود ہیں تو میں یہاں پہ بول سکتا ہوں کہ equation already کس میں ہے already ionic form میں ہے تو اس کو آئینک form میں convert کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے already into ionic form already ionic form کے اندر ہے اس طرح یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے اس equation میں کے اندر بھی io3 کو پر negative charge minus ان کا charge نظر آ رہا ہے تو اس کا ملہ بھی ہے ionic form کے اندر ہے equation already ٹھیک ہے third step اندر آتے ہیں third step کیا ہمارا third step ہے کہ ہم نے find کرنا oxidation part اور reduction part تو آئیے ذرا لکھتے ہیں find oxidation and reduction part find oxidation and reduction ہم نے oxidation part کو اور reduction part کو find out کرنا ہے تو کس طرح سے find out کریں گے آئیے ذرا یہ بھی check کر لیتے ہیں اگر ہم اس chromium کی بات کریں یہاں پہ اس chromium سے یہاں سے یہاں تک آتے ہوئے دیکھیں oxygen جو ہے وہ loss ہو رہے یہاں سے reactant اور ہی سائٹ سے product تک آتے آتے ہوئے oxygen کیا loss loss of oxygen loss of oxygen کا ملہب ہے کہ reduction ہو رہی ہے اور یہاں پہ i2 سے oxygen ہو تو reduction اور اگر gain of oxygen ہو تو oxidation تو میں یہاں پہ لیکھ لیتا ہوں کہ کونسی equation oxidize ہو رہی ہے oxidation وال equation ہے oxidation وال equation ہے CR2O7 minus 2 آگے آگے convert ہو رہے کس چیز کے اندر CR plus 3 کے اندر convert ہو رہا ہے اسی طریقے سے i2 آگے 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 convert ہو رہا ہے IO3 minus 1 کے اندر لیکن sorry یہ جو part تھا یہ والا part تھا reduction کا یہاں پہ loss of oxygen ہو رہا ہے تو یہ ہو رہی ہے reduction اسی طرح تھے جو second part کے اندر oxygen add ہو رہا ہے تو oxygen add ہو نہیں ہو جی اسے وہ part کلاے گا oxidation والا part ٹھیک ہے ہم نے oxidation part کو find out کر لیا ہم نے reduction والے part کو find out کر لیا اب ہم آتے ہیں balance atoms کی طرف اب ہم atoms کو بیلنس کریں گے اب دیکھیں ہم نے دوسرے atoms کو بیلنس کرنے سب سے پہلے ادھر atoms کو سب سے پہلے بیلنس کریں گے پھر اس کے بعد ہم oxygen کو balance کریں گے by adding water اور ہم hydrogen co balance by adding H plus iron تو ہمارے پاس equation CR 207 minus 2 آگے جا کے یہ convert رہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ دو chromium ہیں تو ہم کیا کریں گے اس جگہ پہ ہمیں 2 س multiply کرنا پڑے گا تاکہ دونوں سائٹ پہ chromium ہو جائے دو اگر آپ سائٹ پہ دیکھیں گے یہاں پہ 7 oxygen لانے کے لئے ہمیں water add کرنا پڑے گا جتنے oxygen کم ہے اتنے water molecules add کر دیں جیسے یہاں پہ 7 water molecules add کر دیں گے اب آپ اس side پہ دیکھیں گے یہاں ایکویشن کو balance کر لیا ہے اب ہم یہاں پہ دوسری ایکویشن کو balance کرتے ہے ایٹم کو balance کرتے اہاں پہ 12 H plus add کر دیں آپ یہاں پہ ہم نے کیا add کر دیں 12 H plus add کر دیں دونوں side hydrogen balance ہو جائیں گے اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے hydrogen کو balance کرنے کے بعد ہم next step پہ balance charge ہمیں charge کو balance کرنے ٹھیک ہے ہم charge کو balance کرنا ہے اب charge کو 2 CR plus 3 اور اس طرح سے یہاں پہ 7 H 2 O ٹھیک ہم یہاں چیک کریں گے plus 14 سے multiply کروں plus 14 سے multiply کریں چاہر جائے plus 14 minus 2 کو 1 ہے minus 2 1 سے multiply کریں تو یہاں پہ آگیا minus 2 14 minus 2 12 12 12 12 3 2 2 2 2 2 6 water 0 charge 0 7 multiply کریں تو یہاں پہ آجا 0 0 that is 6 اس طرح پہ دیکھتے ہیں اس equation کے اندر water 0 charge 0 6 multiply کریں 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 plus 12 سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہاں پہ آجائے گا پلس کا ٹوالف ٹھیک ہے تو زیرو اپنی جگہ پر ہے ٹوالل مائنس ٹو ہو جائے گا پلس کا ٹین اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں سائٹ پہ چارج اس کو بیلنس کرنا ہے تو کس طرح سے بیلنس کرنا ہے دیکھیں جہاں چارج زیادہ ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پلس ٹوالف اور پلس سکس میں ان دونوں میں کہاں چارج زیادہ ہے تو چارج زیادہ اس کے بعد ہوا جائے گا چارج زیادہ ہے جیسے جگہ پر تمہیں پلس ٹوالف اور چھ چارپ زیادہ ہے تو ادھر چھ ایلیکٹران ایٹ کر دوں گے تو یہ ہماری ایکویشن ہو جائے گی 14H اس کے بعد ہوا جائے گا CR207 مائنس ٹو پھر یہاں پہ 6 ایکویشن آج کر دیا ہے 6 ایکویشن آج کرنے کے بعد یہاں پہ ایکویشن ہو جائے گی 2CR 3プلس 7H20 اب دوسری سائٹ پہ ایکویشن کیسے بیلنس ہوگی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تو میں نے ایکویشن لکھی ہی نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ چارج کہاں پہ زیادہ ہے یہاں پہ 10 والی سائٹ پہ چارج زیادہ ہے تو یہاں پہ 10 الیکٹرون ایٹ کر دیں یہاں پہ ایکویشن کیا ہے 6H2O پھر اس کے والا آگے کیا لکھا ہے آگے جا کے وہ کنورڈ ہو رہے ہیں کس چیز کے اندر 2IO3-1 کے اندر کنورڈ ہو رہے ہیں پلس 12H پلس کے اندر کنورڈ ہو رہے ہیں اب یہاں پہ کتنے الیکٹرون ایٹ کر دوں 10 الیکٹرون میں ایٹ کر دے دوں تاکہ جو بیلنس ہے جو ڈیفرنس ہے چارج کا وہ ختم ہو جائے یہاں پہ میں نے 10 الیکٹرون ایٹ کر دی صحیح ہے اب دیکھیں میں نے یہاں پہ 10 الیکٹرون ایٹ کر دیں اور اسی ایکویشن پہ 6 الیکٹرون ایٹ کر دیں ہم کیا کریں گے دیکھیں یہ ہماری ایکویشن اے ہو چکی ہے یہ ہو گئی ہماری ایکویشن اے اور یہ ہے ہماری ایکویشن B ہم ہم ایکویشن A اور ایکویشن B کیندہ کیا کریں گے یہاں پہ 6 ایکویشن ہے اور یہاں پہ 10 ایکویشن ہے ہم نے دونوں سائٹ پہ ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے بیلنس ایکویشن کو بیلنس کرنا ہے اور ایکویشن کو ایکویشن کو ایکویشن کو ایکویشن کو ایکویشن اور یہاں پہ equation b میں 10 electron ہے 10 electron کو multiply کر دو اگر میں 3 سے تو دونوں جگہ پہ 30 30 electron ہو جائیں گے جیسے 6 5 30 electron 10 3 30 electron تو اس طرح سے میں equation اس کو balance کر سکتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے میں نے equation a کو multiply کرنا ہے 5 سے تو میں equation a کو 5 سے multiply کر رہا ہوں یہ ہو جائے گا 5 14 x 70 h plus اسی طرح سے یہاں پہ ہو جائے گا 5 c r 2 اور 7 minus 2 پھر plus 5 6 x 30 electron آگے جائے گا 5 to the 10 c r plus 3 اس کا آدھ ہو جائے گا plus 5 7 to 35 h2o ٹھیک ہے یہ ہم نے دونوں سائٹ پہ electron کو balance کرنا ہے تو equation a کو 5 سے multiply کر لیا اب equation b کو 3 سے multiply کرتے ہیں آگے جائے گا دیکھتے ہیں equation b کے اندر کیا لکھا ہوا ہے ہاتھوں ہاتھی یہاں پہ equation b کے اندر دیکھ لیتے ہیں equation b کو 3 سے multiply کر رہے 3 6 to 18 h2o پھر اس کے بعد جائے گا 3 i2 اور آگے جائے گا 3 to the 6 i o 3 minus 1 پھر ہو جائے گا 3 to the 36 h plus اور اس کے بعد جائے گا 3 to the 30 electron ٹھیک ہے اب میں نے دونوں سائٹ پہ electrons کو balance کر لیا ہے اب میں یہاں پہ کیا کروں گا دونوں equations کو add کر لوں گا دونوں equations کو add کیسے کریں گے ہم لوگ دیکھیں آئیے جارہ دونوں equations کو add کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا 30 electron سے 30 electron cancel ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پہ 70 h plus ہے یہاں پہ 36 h plus یعنی کہ یہاں پہ h plus sign کام ہے تو 36 h plus تو پورے پورے cancel ہو جائیں گے 70 میں سے جب 36 minus ہوں گے تو یہاں پہ بچیں گے 34 اس طرح سے یہاں پہ 35 water molecules ہیں اور اس جگہ پہ 18 water molecules تو 18 water molecules تو پورے کر جائیں گے 35 میں سے 18 minus ہوں گے تو یہاں پہ بچائے گا 17 ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو کچھ بچا ہے وہ لیکھ لیں 34 h plus iron بچا ہے اسی طرح سے آگے بچا ہے 5 cr2 o 7 minus 2 بچا ہے اس کا بچا ہے 3 i2 بچا ہے ٹھیک ہے اور کیا بچا ہے دوسری سائٹ پہ آگے 10 cr plus 3 اس کے بعد آگے 6 i o 3 minus 1 اور اس کے بعد آگے 17 h2 o ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں پوری equation یہ پوری کی پوری balance ہے ہر طرح سے جیسے یہاں پہ hydrogen دیکھیں یہاں پہ hydrogen ہے 34 اس جگہ پہ 17 2 x 34 hydrogen پورے ہیں یہاں پہ chromium ہے 5 2 x 10 ٹھیک ہے یہاں پہ chromium ہے 10 پورے کے پورے ہیں یہاں پہ oxygen کتنے ہیں oxygen ہے 5 7 x 35 یہاں پہ دیکھیں oxygen جو ہے وہ 6 2 x 12 یہ رہے ہیں ایک سیکنڈ سوری یہاں پہ لکھا ہو ہے i o 3 6 3 سے لکھا ہو ہے یہ 3 لکھا ہو ہے تو 6 3 x 18 oxygen یہ رہے ہیں اسے نا 17 oxygen یہ رہے ہیں سہی نا 17 اور 18 oxygen پورے ہو گئے 35 oxygen پورے ہو چکے صحیح ہے یہ اور اس طرح آئیوڈین کو دیکھ لیں آئیوڈین ہے 3 to the 6 اور یہاں پہ بھی آئیوڈین کتنے ہیں 6 آئیوڈین ہے تو ہر اعتباس سے یہ پوری equation balance ہے charge کو بھی دیکھ لیں charge دونوں سائیڈ بیلنس ہونا چاہیے plus کو 34 سے ملٹیپلاہ کریں گے تو یہ ہو گیا plus 34 minus 2 کو 5 سے ملٹیپلاہ کریں گے تو مائنس کا 10 اور آئیوڈین پہ 0 چارج ہے تو 0 کو 3 سے ملٹیپلاہ کریں گے تو 0 34 minus 10 plus 0 ہو جائے گا plus کا 24 plus 3 کو 10 سے ملٹیپلاہ کریں گے تو ہو جائے گا plus کا 30 minus 1 کو 6 سے ملٹیپلاہ کریں گے تو minus 6 water پہ 0 charge 0 کو 17 سے ملٹیپلاہ کریں گے تو یہ جائے گا 0 30 minus 6 ہو جائے گا 24 تو دونوں سائٹ پہ plus 24 کا charge ہے یعنی کہ charge balance اور atoms balance ہے یہاں پہ ہماری equation balance the following equation by an electron method end ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گے تو پلیز سبسکرائب اور دوسروں کا ہمارے چینل کے بارے میں ضرور بتائیے ملتے ہیں next video میں اللہ حافظ